ملک کے اندر اس قسم کا انتشار پیدا کر کے عوام میں ایک نئی مایوسی پیدا کی جا رہی ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ لون بھی دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں اس ملک کو چلانے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دعوت دے رہے ہیں اس اس تباہی کی طرف جو شاید ہم کہتے ہیں کہ جمہوری عمل کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اتنی ہی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اور بڑھ جاتی ہے اور مسلم لیگ لون کی بھی اور جو وقتاً فا وقتاً نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے وہ جمہوریت کو نقصان پہنچے تاہم کچھ خرابیوں کو درست کرنا ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت زیادہ ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے کہ اگر اس قسم کی حرکات کوئی ادارے بھی کر رہے ہیں تو ان پر بھی ایکشن لیا جائے اور دوسری ریفرنس پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایکشن لینا چاہیے بلکل اگر ایک آج جج بھی فارغ ہوتے تو کوئی حل دیں تاکہ ادارہ تم محفوظ رہ سکے سریعہ صاحب دو سوالات میں نے ان دونوں سے کیے تھے ایک تو خوالد شریف صاحب کے حوالے سے جو کلیر ہو گیا ان دونوں نے اپوز نہیں کیا اس کو کہ جی ہاں خوالد شریف نے جو کیا غلط کیا مگر جو نیب کی طرف سے کیا گیا ذرا مجھے بتائیے بھی آپ ہی کی حکومت کے انڈر نیب آتی ہے لو منسٹر بابا ریوان صاحب ان کے کچھ کہے بغیر پر نہیں ہلتا میں نے سنایا آج کل نیب میں کیا آچانا خیال آیا سوا سال بعد کہ چیف جیسے استخدار چودی صاحب کی بحالی کو غیر آئینی اور غیر کانی تھا جو کہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے صبح کے چار بجے میں سنایا گیا تھا کیا وجہ دیکھیں میں کوئی آئینی ماہر نہیں ہو لیکن میرا ساتھ جو دوست بیٹھے یہ بھی سمجھتے ہوں گے آئین کو آئین میں ججوں کو اس طرح بحال کرنے کا کوئی طریقہ کا درج نہیں ہے کیوں گیا بھائی پھر نہیں ہے میری بات سو دیں یہی وجہ تھی جو پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت کہہ رہی تھی کہ ان کو بحال کرنے کا کوئی طریقہ کا نکالا جائے اور ایک طریقہ کا یہ نکلا کہ ججوں سے فریش اتلیا گیا اور ان کو دوبارہ سوا رکھا گیا لیکن چونکہ چار پانچ ججوں نے کہا کہ نہیں ہم نے آئین پہ اتھری رہنا حالانکہ وہ پی سیو پہ دو دو دفعہ اتھرے چکے تھے لیکن آئین پہ علف نہیں لے رہے تھے اور مسئلی اگنون کا اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں آپ ان کو نوٹیفیکشن کر دیجئے تو اسے ایک راستہ نکالا گیا اور ان کو بھال کر دیا گیا لیکن جہاں تک آئین کی بات کر رہے ہیں آپ آئین میں کہیں یہ درج نہیں ہے کہ جج اس طرح سے بھی آ کر بیٹھ سکتے ہیں اور ایبوز پارٹی کے حکومت نے بھی اس وقت کیا جب جسٹس عبدالحمی ڈوگر صاحب ریٹائر ہو گئے اور اس کی جگہ نیا چیس جسٹس آنا تھا وہ ان کو لگا دیا گیا آج سے پہلے سہی دوگر صاحب میں نے جتنے شو کیا اور ہم جب آپ کو اس بات کے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نواز شید صاحب کو کریٹ دیتے تھے ججز کی بھالی کا تو آپ نے کہا ہم نے تو بہت پہلے سے سوچا ہوا تھا بات یہ ہے کہ ججز ہم نے بحال کیے ایٹی نائنٹی پسٹ ہم نے کر دیا تھے پہلے ہی ہو گئے تھے یہ چیف جسٹس افتخار چوڑری سے پہلے ہی مجورٹی تھی وہ ججز سے آگے آگئی تھی جو چند رہ گئے تھے انہوں نے بس یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ ہم نے فریش اتنی لینا اس زمانے میں میں فاروق نائک صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا فاروق نائک صاحب نے کہا تھا کہ افتخار چوڑری صاحب حلف لے لیں چیف جسٹس بنیں گے یا نہیں بنیں گے یہ بعد میں دیکھیں گے کیونکہ دو چیف جسٹس ہو نہیں سکتے فاروق نائک صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ کیسے ہو سکتے تھے ہاں تو پھر آپ کی لیتیوں نے چیف جسٹس بنانے کی جب جسٹس عبدالحمی ڈوگر نے ان کا جب ریٹائرمنٹ ہو گئی تو اس کے بعد آئے نہیں ہے تو بات تو ان کی ٹھیک تھی خلال بات تو نہیں کیونکہ اگر وہ پہلے اوٹ لینے کے ایک سال جسٹس جوگر کے انڈر کام کرتے آپ کوئی ایکسیپٹیبل تھا نہیں تو وہ تو ان کی بات ہی لیں وہ کرتے نہ کرتے وہ تو ان کا وقت تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے کہ ان کا انڈر میں کرنا تھا کی نہیں کرنا تھا لیکن میری بات سنویں جو آپ آئین کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا انہوں نے کس ریفرنس سے لیٹر لکھا ہے اس کے انڈر کیا لکھا کیوں لکھا لیکن یہ بات تو فیکٹ ہے کہ آئین میں یہ طریقہ کا درج نہیں ہے ججوں کو واپس لانے کا کئی نہیں اب اگر ججوں کی اس طرح ریسٹوریشن ہو سکتی ہے اس طرح ججز آ سکتے ہیں تو پھر آپ جو ایکزیکیٹیو کوئی اور اختیارات کیوں نہیں کرتے کہ وہ پھر ایکزیکیٹیو آٹر کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتے ہو ماحول بڑا عجیب سا ہے اس ماحول میں ہی خط لکھنے کا نائب کو خیال کیوں آیا تھا ابھی آپ نے یہ سارے سٹیٹمنٹس پڑھیں جو ڈیشری کی طرف سے جو دیئے گئے یا کچھ اوبزریشن سن کی دیئے گئیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے پڑھا ہے اس سے زیادہ ہیں اور بھی شاید آپ نے دس پڑھے ہوگے تیس اور ہوں گے اس قسم کے جو وہاں اعلی عدلیہ میں بیٹھ کر ججز میں ریمارکس دی ہوں گے اور وہاں جو حشر کیا جاتا ہے اٹاری جنرلز کا یا جو گورنمنٹ کے لوگ وہاں جاتے ہیں ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایک دن پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی جو پروسیکیوٹر جنرل ان کا کیا حشر کیا گیا کس کسل کی لینگویج ان کے خلاف استعمال کی گئی تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اظہار ہے رہے کہ آزادی کسی ایک شخص کو اور دوسرے کو نہ ہو مطلب یہ جو آپ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہے نیپ کا ایک ادارہ ہے نیپ کا ادارہ کس کے انڈر ہے بابا ریوان صاحب کے انڈر ہے مطلب وہ اون پرنسپل نہیں کر رہے ری ایکٹ کر رہے ہیں ری ایکشن تو ہوتا ہے بات یہ کہ اگر کوئی شخص خرق پر کھڑا ہوگا آپ کو گالی دے گا آپ اگر گالی دیں گے موہ تو بنائیں گے یہ تو آپ کا رائٹ ہے نا کہ نہیں ہے آپ کہیں کہ نہیں آپ گالیاں بھی سنیں اور خوش ہوتے رہے ہیں اگر کام غیر آئینی کیا تھا نوٹیفیکیشن کا اور جلج کو بحال کرنے کا تو کام اون پرنسپل کیجئے انہیں ری ایکٹ کیوں کر رہے ہیں پھر اون پرنسپل کہ یہ جی آپ کی بحالی غلط ہے آپ تو ری ایکٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے نہیں نہیں ایک بات اگر آ رہی ہے دیکھیں میرے کو سنے جو ایک بنیادی چیز ہے نا ہمارے ملک میں مسائل یہ جو آتے ہیں ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو اس طرح سے اُلج جاتے ہیں آئینی مسائل کہ وہ ایک لائن میں سیدھے ہو نہیں سکتے ہیں بہت ساری جاوہ جاتے ہیں دس سال تک وہ بیٹھے رہتے ہیں مختلف قوانین بناتے ہیں مختلف ان کے ایکشنز ہوتے ہیں مختلف چیزیں اس ملک میں گزر جاتی ہیں اب آپ کہیں کہ ایک چیز ساری چیزیں ٹھیک کرنی وہ نہیں ہوتی ہیں تو کہیں میں کہیں آ کر آپ کو آنکھ بند کرنی پڑتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے پچھلی چیزیں چھوڑے آگے بڑھے لیکن اگر آگے بڑھنے سے کوئی شخص آپ کو روکے اور وہ پچھلی چیزیں کرے دے تو مجھے جو کچھ بگتنا پڑا وہ مجھے پتا ہے اس کے باوجود میں اس کو دوبارہ چلا رہا ہوں تاکہ آپ اس پر کومنٹ کیجئے کیونکہ سعید غنی صاحب نے بھی میرے ایک شو میں یہ اتراز اٹھائے تھے کیونکہ یہ خود پیش ہوئے چیز ساری صاحب کے سامنے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رویہ صحیح نہیں تھا شاہد عباس صاحبہ کیا کہہ رہی تھی یہ ذرا سنیے پھر میں ناراض ہی رہتے ہیں ان کا آپ ذکر نہ کریں وہ اکثر ہی ناراض ہیں اور وہ ہم سے کیا اس سے پہلے جو فرما روا تھے ان سے بھی ناراض تھے مزید کی بات یہ ہے کہ جب تک ان کا جوڈیشل ریفرنس نہیں آیا تھا تو اس فرما روا سے تو بہت کچھ تھے بڑے ان کے میل ملاب تھا ان کا اور تمام جو کچھ بھی ایکشن لیا گیا انہوں نے اس کو سنکشن کیا انہوں نے ان کو لیگلائز کیا ہے نہ صرف ان کو ویلیڈیٹ کیا ان کے ٹیک اوور کو بلکہ یہ بھی اختیار دیا کہ آپ اس میں جو ترمیم قانون میں آئین میں کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں ہم نے ان کو سپورٹ بیس جولائی جب تک وہ رینسٹیٹ نہیں ہوئے تھے ہم نے اس وقت تک ان کو سپورٹ کیا لیکن پھر ہم نے ایک واضح ان کے اندر لیننگز دیکھی جو کہ پی ایم ایل این کی طرف جا رہی تھیں چار سال سے بیل اپلیکیشن تو جعوید ہاشمی کی ان کے کوٹ میں تھی انہیں تو نہیں گرانٹ کی تھی اور میرے خال میں بیس تاریخ کو یہ رینسٹیٹ ہوئے ہیں چوبیس یا چھبیس تاریخ کو بیل کر دی گئی تھی جعوید ہاشمی صاحب کی پھر ان کی اپلیکیشن نیا نواز شریف صاحب کی ایکسپٹ کر لی گئی تھی جس میں وہ کہا گیا تھا کہ ان کو واپس لائے جائے یہاں تو جو بھی کوئی فیڈریشن کو ریپریزنٹ کرنے گیا ہے یا گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرنے گیا ہے وہ بیزت ہو کے نکلتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہوں کہ وہ روب اور کیا کہتے ہیں حیبت شاید اتنی ہے کہ جو جاتا ہے وہ کنفیوزنگ باتیں کر کے آ جاتا ہے ماف کیجئے گا تو پھر چیف جسٹس صاحب کو اپنے ان کے بیٹے کے سلسلے میں جو الزامات ان پر آئے ہیں تو اس کا بھی جواب دینا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو پھر جسٹس جانزیب رحیم جو بات کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی جواب دینا چاہیے پھر اس کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے اس کی بھی اکاؤنٹوبلیٹی ہونی چاہیے کہ جو تھرڈ نویمبر کو یہ ججمنٹ کس قسم کیا ہے تھی اور جو ریفرنس جو ریفرنس نو مارچ کو دائر کیا گیا تھا ان کے خلاف اس کی بھی تو چھانبین ہونی چاہیے اس کی تو ابھی تک ہوئی نہیں جو ریفرنس نویمبر سے پہلے وہ گبرا کے واپس مکلتا ہے بتا نہیں کیا کیا بول دیتا ہے کیا کیا بول دیتا ہے تو اپنی جنرل کے حوالے سے بات کر رہی ہے کہ وہ گیا ہے اس نے کہا کہ آسرد باباری صاحب کیا سے مجھے یہ حکم ملاتا ہے اب دل باسی صاحب اب دل باسی صاحب اس سلسلے میں کہہ رہی ہے مجھے میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اس معاملے میں بہت ساری قلبازیاں کھائی ہیں یعنی ریسٹوریشن و جیوی شریف کے حوالے سے بے نظیر صاحبہ نے بھی وعدہ کیا اس بات کا کہ چیف جسس یا ہمارا چیف جسس ہے پاکستان کیا وہ کہہ رہی ہے کہ بعد میں ہمیں لیننگز نظر آئیں پھر اس کے بعد نہیں اس کے بعد مجھے ریسٹوریشن سے پہلے ہی انہوں نے پوس کرنا شروع کر دیا اس بات کو جیسے عبد الحمید دوگر صاحب کو جس کے متعلق جب یہ اتنے سارے اعتراضات کر رہے ہیں تو عبد الحمید دوگر صاحب کے کردار کے پر بھی ادھر آپ نظر ڈالیں تو بہت ہی اوپن ایک سکینڈل تھا ان کی بیٹی کے حوالے سے ٹھیک ہے نا تو اب ایک اس انداز سے جب کرتیسائز کریں تو بیلنس کریں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے بھی یہ بات کی جناب غائر آئینی تھا ریسٹوریشن تو اگر فرض کیجئے آپ کا یہ آئین میں دیکھنا آئین میں دیکھئے سپیسیل باتیں نہیں ہوتی ہیں میری بات سنی ہے بھائی صاحب میں نے آپ کی بات سنی تھی پوری میں کرنا چاہتا ہوں جب پھر موقع ملی گیا تو میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ شازیب صاحب اگر آپ کا حق ہے یہاں بیٹھنا اور آپ کو دروازے کے باہر چوکیدار رکھ لے کوئی رکھ لینا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ کی تنخواد اثر انہوں شروع ہوگی اور آپ کی ملازمت اثر انہوں شروع ہوگی چیف جسٹس صاحب کو جب نکالا گیا تھا تو وہ غیر آئینی اقدام تھا اور اس کے پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں تو آج کی محفل اس بحث کو کھولنے کے لیے نہیں ہے اس کے پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں